السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے دوستو آج آپ کی خدمت میں ہم سبزی چند سبزی اور اسی طریقے پر اس جیسی چند چیزوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے والے ہیں سب سے پہلے خواب میں ہری سبزی دیکھنا خواب میں ہری سبزی دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا خیر اور منفعت اور بھلائی پائے گا حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ خواب میں سبزی اور چھوٹے پودے دیکھنے کی چار وجہ ہوتی ہیں نمبر ایک مال نمبر دو بزرگی منفعت مرتبہ بڑھے گا اور نمبر تین عیش اور خوشی نصیب ہوگی نمبر چار دولت کی زیادتی نصیب ہوگی خواب میں گاجر دیکھنے کی تعبیر حضرت جعبیر رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ گاجر نیٹھی ہیں تو تھوڑے غم پر دلیل ہے اور اگر گاجر گوشت میں پکی ہوئی ہیں اور وہ اس نے کھائیں تو یہ اس کے فائدے پر دلیل ہے یعنی اس کو فائدہ نصیب ہوگا جو مالی مفائدہ اس کو ہوگا لیکن یہ مال اس کو سخت محنت مشقت سے ملے گا ایسے ہی خواب میں مولی دیکھنا حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا خواب میں مولی دیکھنا اور خاص کر مولی کا کھانا یہ غم اور مصیبت کی دلیل ہوتی ہے اگر خواب میں مولی کھائی تو جتنی کھائی ہیں اتنی ہی مصیبت اس کی جانب آنے کا اشارہ ہے خواب میں خربوزہ دیکھنا ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خربوزہ خواب میں یہ بیماری کی دلیل ہے ہاں اگر سبز ہے ہرے رنگ کا خربوزہ ہے اور میٹھا ہے اور موسم میں خربوزے کے سیزن میں کھایا ہے تو پھر یہ صحت اور منفعت کی دلیل ہے یعنی بیمار ہے تو پھر صحت نصیب ہو جائے گی اور کسی بھی طریقے کا اس کو فائدہ نصیب ہوگا خواب میں چھوٹا خربوزہ دیکھنا یہ بڑے خربوزہ دیکھنے سے اچھا ہوتا ہے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوابیں خواب میں خربوزہ دیکھنا پانچ وجہ پر ہوتا ہے نمبر ایک بیماری نمبر دو عورت نمبر تین غلام نمبر چار منفعت نمبر پانچ خوش عیشی یعنی اچھی زندگی خواب میں ادرک سونٹ بھی جس کو بولتے ہیں اس کا دیکھنا یا کھانا ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سونٹ یعنی ادرک یہ غم اور مصیبت پر دلیل ہے یعنی اس کی تعبیر غم اور پریشانی سے ہوتی ہے اور اس کا کھانا ضرر اور نقصان دے ہوتا ہے خواب میں تو دوستو آج ہم نے آپ کی خدمت میں یہ سبزی اور سبزیوں سے ریلیٹڈ پانچ چیزوں کی تعبیر خدمت میں آپ کی پیش کی ہے امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ورحمت اللہ وبرکاتہ